اس میں مشتاب صاحب کے ریٹ کم لگی اور اس کے اوپر یہ فیصلہ بھی آیا یہ ہمارے علم نیت ہے اور یہ عجلت پسندی میں ایک ایسا عمل ہوا ہے جس سے جو دوسری پیٹیشن سلس پہ بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ پیٹیشن موجود نہیں وہاں پہ انکہ کوئی سینئر کونسل موجود نہیں اور یہ سب موجود نہیں ہوں گے تو اپنی بات کیسے رکھ پائیں گے پیچھے وقت تو آپ نے اپنے پروگرام لیا ہے کہ یہ عربانگاہ مشن کے پار اس میں بھی مشتاب صاحب موجود نہیں ہے زیاددین صاحب آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو مشتاب احمد صاحب کی پیٹیشن دی اس کو خالیش کر دیا ہے مرسل نمائندہ کے بینر بھی اس چیز کا رانگ باد کے نام پر لگ رہا ہے تو آپ اس چیز کو کس طرح دیتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے مشن اور آگاباد کے حوالے سے کوشش اپنی کی تھی ہمیں معلوم تھا کہ پیٹیشنر جو ہے ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہیں سب کو اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے یہ ایک ایڈیا تھا لیکن ہم لوگوں نے کوشش کی تھی بات چیت کرنے کی یہ سب مل کر کچھ ہو سکتا ہے کہ تو ہم کو یہ اطلاع تھی کہ مشتاب صاحب نہیں جائیں گے انہوں نے یہی تک یہ بات رکھی ہے اس کے بعد شاہ منساری کے بارے میں پتا چلا کہ وہ جائیں گے تو بعض آپ تاں ان سے ہم نے بات کی اور ان کو اخلاقی سپورٹ دیا ہمیں ہشام حسمانی جو بڑی کوئی ہے اور ہمارا عمومی موقع یہ تھا کہ جو بھی سپریم کورٹ جائے گا ہائی کورٹ سے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں یا جن کو ڈسمیس کیا ہے وہ جو بھی جائیں گے بارالی ہم ان کو سپورٹ کریں گے یہ بات ہماری اصولی تھی لیکن شاہ منس عثمانی صاحب بارے میں ہم کوئی اطلاع تھی کہ وہ جانے والے ہیں اس سے پہلے کہ کسی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملے اور ایک عبدالوحی صاحب کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ جانے والے ہیں لیکن وہ گئے نہیں گئے پتا جائے اس سے پہلے کہ اور کچھ ہوتا عثمان آباد کی ریڈ جو ہے سپریم پورٹ نے ڈسمیس کر دی یہ ایک اچھی بات تھی کہ عثمان آباد کے لوگ پھر دوبارہ ایک دوسرے ہم جو موضوع کو لے کر وہ جانے والے تھے دوبارہ سپریم پورٹ اب اس میں مشتاق صاحب کی ریڈ کب لگی اور اس کے اوپر یہ فیصلہ بھی آیا یہ ہمارے علم نہیں تھے مہرحال کونسل نے سیکریٹی جنرل صاحب میں کوشش کی تھی کہ کسی درجہ میں یہ بات سلط ہے لیکن ایسا لگا کہ کوئی اہمیت دی نہیں گئے اس کو اور یہ عجلت تصندی میں ایک ایسا عمل ہوا ہے جس سے جو دوسری پیٹیشن سے اس پر بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے ہشار عثمانی صاحب کی پیٹیشنیں بھی باقی ہیں اور وہ اللہ سے امید یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک پاپر طریقے سے گئی ہے تو اس پر ایک مضبوطی سے کھڑا رہا جا سکے اس میں جس انداز سے یہ رٹ گئی ہے اس کا نتیجہ لازمہ نہیں ہونا تھا وہاں پہ پیٹیشنیں موجود نہیں وہاں پہ کوئی سینئر کونسل موجود نہیں اور یہ سب موجود نہیں ہوں گے تو اپنی بات کیسے رکھ پائیں گے اور اس کا انجام وہ ہوا کہ اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم شام عثمانی صاحب کی جو رٹ ہے وہ اس کے اوپر اس کا کوئی افٹ نہ ہو اس لئے اگر تھوڑا ٹائم بغیرہ اور لگتا ہے یا کچھ واقع ملتا ہے تو کوشش کر کے اس کو اچھے انداز میں وکیل کے ساتھ اور پورے پیٹیشن کے ساتھ اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے یہ ایک کوشش ہے اور عاشم صاحب سے بھی ہماری بات ہے جو ہم شہد کی عوام ہیں انہیں کافی مایوسی دیکھی جا رہی ہے اس وقت جو دیکھا کہ کیا مسئل دید شہد کی عوام ہے خیر مایوسی کی تو بات ہے اس معنی میں کہ دو عثمان آباد کی ڈسمس ہوئی ہے پھر یہ ایک پیٹیشن جو ہے ڈسمس ہوئی ہے اور تیسے کے بارے میں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ کچھ راہ نکلے اس کی اگر وہ بھی ڈسمس ہوتی ہے تو یقین نہیں کہ مایوسی کی بات ہے اور اتنی بڑی کمیریٹی کے لیے یہ ایک افسوسنا کاخیہ ہوگا ہے جو جو مجھتا صاحب کی پیٹیشن ہے جیسا آپ بتائے کہ آپ کو معلومات نہیں دو دیکھ پہلے تو پیس کاؤپ رنگ کیا تو اس میں روزہر کیے تھے نا ہاں تو اس میں ہونے کیے تو ہم لوگ اس میں سے کیسا ہے ایک تو میں یہاں موجود نہیں تھا دوسرا کانسل کے لوگوں نے اس سے مل کے بات چیت کی تھی اور مل بیٹھ کے کچھ آگے کی رن نہیں تھی اور تیہ کرنے کے بارے بات ہوئی تھی اب اس سے پہلے اور کچھ کر لینا تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تو میرا اس فیصلے کو لے کر کیا ہماری شہر کے جو حالات ہیں ہی اس معاملے پہ کوئی بگڑ کرتے ہیں حضرت بگڑ دیگی تو جو ایسے کوئی صاف ایسے حالات تو لگتے نہیں ہیں کہ حالات بگڑے لائن آرڈل کے معاملے میں اس لیے کہ مقصان تو ہوا رہا ہوا ہے نا اور ہم کیا حالات بگڑ سکتے ہیں جو لوگ حالات بگڑتے ہیں اگر اس کے ایڈورٹس کو ریاکشن ہوتا تو شاید یہ ساول آپ پر صحیح ہوتا ہے پیچھے وقت میں آپ نے پروگرام لیا تھے یاران دارمیشن کے اوپر اس میں بھی مشتاب صاحب موجود نہیں ہوتا تو شاید وہ پہلے سے ہی آپ سے بجھتے سائے رہے تھے جو انہوں نے کمنیکیٹ کیا تھا کانسل کو کہ ان کے وکیل نے ان کو روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کے پبلک پروگرام میں جانے سے جو کنٹمٹ ہونے کا جو چانس ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آتا آئے گا ٹھیک ہے ہم سمجھے کوئی سرکار یہ ہو کوئی اصولی عدالتی مسئلہ ہوگا فانونی مسئلہ ہوگا لیکن یہ عجلت پسندی جو ہے اس کا علم ہم کو نہیں تھا کہ یہ سنداز صرف ہوگا آپ کو پڑا نام آپ کو اس سے میرا نام زیادین صدیحی ہے مسلم رمائنڈا کونسی کا صدر ہوگا Thank you sir